موسیقی اسلام علیکم ناظرین جنرل امجد شریف کے پروگرام ڈیفنس میٹرس کے ساتھ میں ہوں اشتیار گندل ناظرین سربراہ عرب لیگ نے کہا ہے کہ امریکہ کے نئے منتخب صدر جو بائیڈن مشرق وستہ کے حوالے سے تبدیلیاں لے کر آئیں گے کس طرح کی تبدیلیوں کی توقع رکھنی چاہیے اور اگر واقعی وہ امریکی صدر جو ڈالنڈ ٹرمپ تھے ان کے برعکس ان کے پالیسیوں کے برعکس مشرق وستہ کے حوالے سے اہم تبدیلیاں لے کر آنا چاہتے ہیں تو وہ کس طرح کی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں اور اس سلسلے میں ہائل ریکاوٹنگ کون کون سی ہو سکتی ہیں اس پر بات کریں گے اس کے ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مشرق وستہ بدل رہا ہے کیونکہ اب اسرائیل جو ہے وہ مختلف عرب ممالک کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات کو بحال رکھ رہا ہے یا بحال کر رہا ہے اس صورتحال کے پیش نظر کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس طریقے سے دنیا کے مختلف ممالک اس کو ایک اہم پیشرفت کے طور پر دیکھ رہے ہیں ایک خوشگوار تبدیلی کے طور پر دیکھ رہے ہیں موجودہ صورتحال کے پیش نظر تو ٹھیک ہے اس کو ایک اہم خوشگوار پیشرفت کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے لیکن مستقبل میں یہ شاید مشرق وستہ کے لیے بہت سارے مسائل لے کر آئے گی اگر ہاں تو وہ کس طرح کی مسائل ہو سکتے ہیں اس پر بات کریں گے اس طرح سے براس کی بات کی جاتی ہے یعنی بلوچ لیبریشن آرمی بلوچ لیبریشن فرنٹ بلوچ ریپبلکن آرمی اور بلوچ ریپبلکن گارڈ ہم نے دیکھا کہ یہ جو تنظیمیں ہیں غالباً دوہزار اٹھارہ سے ان کے درمیان ایک اتحاد نظر آتا ہے اور اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سندھ کے اندر جو الیدگی پسند تنظیمیں ہیں وہ بھی مختلف تنظیمیں مل کر اس طرح سے کوئی ایک نیا اتحاد بنا سکتی ہیں اگر ایسا ہوتا ہے تو بلوچستان کے اندر جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ بارتی خفیہ ایجنسی راہ کو دنیا کی مختلف جو ممالک ہیں جو پاکستان مخالف قفتیں ہیں ان کی مدد آصل ہے اگر وہ کوششیں کرتی ہیں تو کیا مستقبل کریم میں بلوچستان کے الیدگی پسند تنظیمیں اور سندھ کے الیدگی پسند تنظیمیں مشترکہ کاروائیاں بھی کر سکتی ہیں جس کے لئے ریاست پاکستان کے لئے مزید مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں اس کے ساتھ بارت کی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے انہوں نے کچھ افراد کو نوٹسز جاری کی ہیں اور جن افراد کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں ان کے اوپر الزام لگایا گیا ہے کہ یہ جو دلی کے اندر کسانوں کا اتجاج چل رہا ہے اس کے اندر وہ جو ہے اس کو متنازع بنا رہے ہیں اور وہ جو تحریک خالستان ہے اس کو دوبارہ سے منظم کر رہے ہیں یہ نوٹسز کن افراد کو بیجے گئے ہیں اور کیا نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کے یہ جو نوٹسز بیجے گئے ہیں واقعی میرٹ پر ہیں ایسا ہو رہے ہیں یا پھر جان بوجھ کر اس تحریک کو متنازع بنایا جارہے ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ اہم ایشوز پر تفصیل سے بات کریں گے مگر ایک مختصر سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے ہیں جی ناظرین ڈیفنس میٹرز میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جن صاحب بہت شکریہ آپ کا جن صاحب سربراہ عرب لیگ نے کہا ہے کہ امید ہے نئے امریکی صدر جو بائیڈن مشرق وستہ کے حوالے سے امریکی پالیسیاں تبدیل کر دیں گے جن صاحب آپ کی نظر میں امریکہ کے نئے منتخب صدر جو بائیڈن مشرق وستہ کے حوالے سے کس طرح کی تبدیلیاں لاسکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جہاں تک یہ عرب لیگ والوں کا تعلق ہے یہ جو بات کر رہے ہیں یہ در حقیقت بات کر رہے ہیں اسرائیل کے ریفرنس سے کہ ڈانرڈ ٹرمپ کی پالیسی یہ تھی کہ وہ اسرائیل کو میڈل ایسٹ پہ مکمل طور پر مسلط کرنا چاہتا ہے اب جو کچھ وہ کر گئے اس کو ریورس کرنا میرا نہیں خیال کہ اس کے لیے ممکن ہوگا یہ جب وائس پریزیڈنٹ تھے اور بارک اوبامہ پریزیڈنٹ سے جت مانے میں تو بارک اوبامہ نے بھی کچھ اس طرح کے کام کیے تھے جس سے وہ ریورسل بعض چیزوں کی کرنا چاہتا تھا تو اس کو بڑا جھنکہ لگا کیونکہ اس کا ریاکشن بڑا برا ہے وہ جو نیتن یاہو ہے نیتن یاہو نے اس کے خلاف بڑی باتیں کی اور بہت زیادہ اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا بلکہ امریکہ میں آگے پروپیگنڈا کیا اس نے اور کوئی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکا الٹا اس کو مسئلہ بن گیا اوبامہ سب کو اور پھر اس کو ہیلوی کلنٹن کو بھیجنا پڑا تو یہ بڑا مشکل ہے کہ اسرائیل کے انفلونس کو یہ اپنے ملک سے ظاہل کرسکیں یا ان کی مرضی کے خلاف جا سکیں یہ ضرور ہوگا کہ جو کچھ آئندہ کرنا ہے امریکہ نے اس میں ہو سکتا ہے کہ اسرائیل کا وہ حمل دخل نصوطن کم رکھیں یا کہ بائیڈن کے وقت نے یہ جبکہ ڈالرنٹرام کے وقت نے بہت زیادہ تھا وہ شاید بائیڈن نصوطن کچھ کم رکھیں لیکن میرا نہیں خیال کہ جو ہو چکا ہے اس کو وہ ریورس کریں دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ ایران کے ساتھ جو انہوں نے معاہدہ کیا تھا وہ ختم کر دیا تھا ڈالرنڈ ٹرمپ نے اب اس کی ریوائیول کے لیے کوشش ہوگی اور وہ لازمان جو بائیڈن کرنا چاہے گا اور اس میں میرا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت اسرائیل کو مزید اکاؤنڈیٹ کرنے کی کوشش کریں گے ورنہ تو اسرائیل اس پہ بھی رکاوٹ بنا رہے گا اور ایران کے ساتھ ان کا معاہدہ نہیں ہونے دے گا تو یہ وہ مشکلات ہیں جو کہ امریکہ کی پالیسی کے لیے ان کو درپیش ہوتی ہیں اسرائیل کے بہت زیادہ انفرنس کی وجہ سے اگر یہودی کا انفرنس ان کے ملک میں اتنا نہ ہو تو پھر شاید وہ اپنی پالیسی کو آزاد رکھیں لیکن ان حدات میں وہ پالیسی ان کی سوفی صد آزاد نہیں ہیں وہ بڑی حد تک اسرائیل کے تابع ہیں تو اس لیے بہت زیادہ توقع نہیں رکھی جانی چاہیے کہ بہت زیادہ کوئی بڑی تبدیلی ہو جائے گی اسرائیل کے حوالے سے جیسے آپ نے کہا کہ بہت زیادہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئے گی جن سب جیسے آپ نے امریکی صدر ڈالنڈ ٹرمپ نے جس طریقے سے ایران کے ساتھ موہدہ منسوخ کیا اس کے حوالے سے بات کر رہے تھے ابھی جب جو بائیڈن اگر کہتے ہیں کہ نہیں وہ جو ایران کے ساتھ موہدہ ڈالنڈ ٹرمپ نے منسوخ کیا تھا اس کو دوبارہ اسی حالت میں بحال کیا جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو بائیڈن ایک طرف اسرائیل کے مخالفت لیکن دوسری طرف یورپی یونین سمیت اور بہت سارے ممالک ہوں گے جو بائیڈن سے جو ہے اتفاق کریں گے اور وہ چاہیں گے کہ ایران کے ساتھ وہ موہدہ بحال ہو اور اس کے امکانات زیادہ ہیں کہ وہ بالاخر بحال ہو جائے گا تو بلکل اسی شکل میں بحال کرنا وہ ذرا شاید مشکل ہو گی جو بائیڈن نے اپنے بھی ملک میں اپنے اسرائیلیوں ان کو یہودیوں کو فیس کرنا ہے لیکن یہ کہ وہ ڈالنڈ ٹرمپ کے نسبت کچھ نرمی کریں گے مثال کے طور پہ ایران کے اوپر بہت ساری پابندیاں ہیں تو کچھ پابندیوں میں نرمی شاید لے کے آئیں پہلے تاکہ ایران مائل ہو اس طرف اور پھر ایران سے بات کریں کہ ہم آپ کی پابندیاں ہستہ ہستہ ختم کر رہے ہیں لہذا آپ باتچیت کریں اور باتچیت میں پھر ان کو قائل کریں کہ یہ تھوڑا بہت ریڈیشنل کچھ اور تبدیلی اس میں شامل کریں موہدے میں جس سے اسرائیل جو ہے اس کو بھی کسی حد تک مفمن کرنے میں ان کو مدد ملے تو یہ باتچیت کا آغاز ہوگا اس طرح یہ صرف اس طرح کہنا کہ وہ پورا ایگریمنٹ جو پہلے تھا ایسا نہیں ہو سکے گا یہ باتچیت ہوگی اور ایران نے بھی انڈیکیشن دی تھی کہ وہ باتچیت کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے آپ پابندیاں اٹھائیں تو جو سینکشنز لگی ہوئی ہیں وہ ان کو ہو سکتا ہے کہ یہ نرمی کریں اس میں اور ایران کو کہیں کہ ہم بتدریج سینکشنز جو ہیں وہ ختم کر دیں گے آپ پا کے مذاکرات کریں تو مذاکرات میں پھر ایران کو کچھ راجی کریں گے تھوڑا بات آگے باتچیتوں پر کہ ایسرائیل کو بھی مطمئن کیا جا سکے لہذا سو افیسر وہ اسی شکل میں ماردہ نہیں ہوگا جو پہلے تھا صحیح جنسہ مشرق وستہ کے چار اہم ممالک ایراک یمن ایران فلسطین ایک طویل عرصے سے دہشتگردی اور خانہ جنگی کا شکار نظر آ رہے ہیں تھوڑی دیر پہلے آپ بھی ایسرائیل کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ ممالک ایک طویل عرصے سے دہشتگردی یا خانہ جنگی کا شکار ہیں تو ان ممالک میں انتشار کی وجہ اس خطے میں اسرائیل کے مفادات ہیں دیکھیں یہاں پہ بنیادی طور پہ تو اسرائیل کے مفادات ہی ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ امریکہ اس کے بہاب پہ کرتا رہا اور ہم جیسے بات کرتے ہیں کہ بہت ساری جو ٹیریسٹ آگنائزیشنز ہیں جس طرح القائدہ ہے یا دائش ہے یہ چیزیں ان کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے ہسٹری یہ بتائی جاتی ہے کہ امریکہ اس کے پیچھے تھا ان کو پیدا کرنے میں اور امریکہ یہ کرتا بھی رہا ہے کہ جہاں اس نے اپنے دشمنوں کے خلاف استعمال کرنا ہے تو وہاں وہ دہشتگرد تنظیموں کی مدد کرنی شروع کر دیتا ہے جہاں دہشتگرد تنظیم کو اس کے خلاف کام کرے تو اس کے خلاف لڑنا شروع کر دیتے ہیں تو نتیجہ یہ ہے کہ ان کی بھی پالیسی جو ہے وہ منافقانہ پالیسیز ہیں اسی طرح کی جو اپنے مفادات میں مبنی ہیں لہٰذا میڈل ایسٹ میں جو کچھ آپ انتشار دیکھتے ہیں وہ دو طرح کا ہے ایک تو یہ شیعہ سننی قصہ کھڑا کیا جب انہوں نے عراق میں حملہ کر کے اور امریکیوں نے عراق میں صدام کی حکومت ختم کی تو پھر شیعہ مجارٹی ہے وہ حکومت میں آگئے وہ ایران کے ساتھ ان کے ایکویشن بن گئی امریکہ کے ساتھ اتنی نہیں لیکن کہ کہہ لو کہ وہ امریکہ نے ایک غلطی کی صدام کو ہٹانے کی اور اس کے بعد ایران وہاں مضبوط ہو گیا اب یہاں سے جو عربوں کے ساتھ مسئلہ بنا وہ انہی چیزوں پر بنا کہ ان کے خیال کے مطابق عربوں کے خیال کے مطابق کہ جہاں جہاں شیعہ پاپولیشن ہے ایران ان کو سپورٹ کر رہا ہے اور در حقیقت تو سپورٹ سنی مجارٹی یا سنی پاپولیشن کے خلاف ہے لہذا اس کا مسئلہ جو ہے وہ آپ نے یمن میں بھی دیکھا کہ یمن سے سعودی ریبیا کے خلاف بہت بڑا ایک فساد کھلا ہوا ہے اور سعودی ریبیا نے اپنے آپ کو اس میں انبول کیا جب یمن میں انہوں نے پاپک بغیرہ شروع کی تو یہ ایک تو یہ ایشو ہے کہ وہاں پہ شیعہ سنی کیسا بھی ہے یا ایران اپنا انفرمس وہاں بڑھانا چاہتا ہے شیعہ پاپولیشن کی وجہ سے اور اس سے انتشار ہے تو بعض ایرانی پیدا کردہ ایران کی پیدا کردہ ملیشیہز ہیں جیسے زینبیون ہے یا اس طرح کی ہیں بعض ملیشیہ جو ایڈین کو ایران سپورٹ کرتا ہے پھر وہ جو الکائدہ بغیرہ تھی ان کو ازرائیلیوں نے اور امریکہ نے سپورٹ کرنا شروع کر دیا کیونکہ ان کو ایران کے اغلاب لڑانا تھا وہ سنی پاپولیشن کو سپورٹ کر رہی تھی تو ایک ایسا محول بن گیا جہاں پہ خود میڈلیس کی اپنی ملک اور ان کی قومیں یہ خود بھی ملوث ہیں اس کام میں اور باہر سے امریکہ اور جو ازرائیل وہ بھی ملوث ہیں تو اس کی وجہ سے یہ کافی زیادہ نقصان ہوا اگر کم از کم عرب ممالک اور ایران ہی انسان بنتے یہ حرکتیں نہ کرتے تو اتنا نقصان نہ ہوتا نقصان بھی نہ ہوتا دوسرا یہ کہ امریکہ اور ان ملکوں کو اتنا موقع نہ ملتا کیونکہ یہ تو آپ کے اپنے فساد کی وجہ سے دوسرے جو وہ بھی اس میں آ کے شامل ہو گئے اور وہ دونوں طرف سے کھیل رہے ہیں صحیح جن سب کہا جاتا ہے کہ مشرق وستہ بدل رہا ہے کیونکہ اب اسرائیل کے بہت سے عرب ممالک کے ساتھ سفارتی تعلقات استعوار ہو رہے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ بظاہر بہت سے ممالک جس طریقے سے اسرائیل کے مختلف ممالک کے ساتھ سفارتی تعلقات استعوار ہو رہے ہیں اس کو ایک مصبت خبر یا ایک اہم پیشرفت یا خوشگوار پیشرفت کے طور پر دیکھ رہے ہیں لیکن کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو صورتحال ہے یہ مستقبل میں مشرق وستہ کو ایک طویل عرصے تک دہشت گردی کی لپیٹ میں لے سکتی ہے یا اس کے لیے نئے مسائل پیدا کر سکتی ہے ایک طویل عرصے تک دیکھیں اگر تو شورٹ ٹم دکھا جائے جو آج کے حکمدانوں ہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے فائدہ ہو جائے گا کیونکہ اس میں یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ان کا کیس امریکہ کے سامنے لڑے گا امریکہ جب بھی ان ملکوں کیونکہ یہ ملک سمجھتے ہیں کہ ان کی امریک امریکہ کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہونے چاہیے امریکہ ان کو چھیڑ چھاڑ نہ کرے تنگ نہ کرے کیونکہ ان ملکوں میں آپ دیکھیں بادشاہت ہے امارت ہے ڈیموکریسی نہیں ہے تو امریکہ کے لیے یہ بڑا آسان ہے کہ ان ملکوں میں جب بھی چاہیں وہ ڈیموکریسی کا نعرہ لگوا کے وہاں پوزیشن کھڑی کر دیں اور یہاں بہت بڑا ایک قرآن بات جائے تو اس چیز کو روکنے کے لیے امریکہ کو یہاں پہ ایک جانبداری کا رویہ رکھنا پڑتا ہے کہ وہ پوری دنیا میں ویسے تو جہوریت جہوریت کا نعرہ لگاتے ہیں لیکن ان ملکوں میں آکے وہ بادشاہت کو یا امیر بیٹھے میں جو ان کو سپورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اس لیے کہ یہاں وہ بادشاہت ان کے تابعے ہیں اب اس چیز میں اسرائیل بھی شامل ہو گیا کیونکہ امریکہ کے اندر اگر کل تبدیلی آتی ہے کوئی پریشر آتا ہے کہ جناب ان ملکوں میں جیسے ابھی سعودی ریویہ میں وہ خوشوگی کا قتل ہوا پرکی میں اور یہ الزام لگ گیا شہدادہ صاحب کے اوپر ایم بی ایس کے اوپر تو ایم بی ایس تو یہ ڈرے گا کہ یہ اس کو پھنسان نہ دیں اور مروان نہ دیں اپنے ملک میں ہی اور امریکہ وہاں پہ اپنے ملک کوئی مقدمہ چلا کے اس کے خلاف فیصلہ کر دے تو ارم مالک میں یا سعودی ریبیا میں محمد بن سلمان کے لیے حالات بڑے خراب ہو سکتے ہیں لہذا یہ امریکہ کو خوش رکھنا چاہیں گے اور اس کے لیے اسرائیل کو استعمال کریں تو اس لیے وقتی طور پر تو ان کو یہ فائدہ اپنے اپنی حکومتیں بچانے کے لیے نہ جمہوریت کا نعرہ لگے گا نہ ان کے شائع خاندانوں کو کوئی چیننج کرے گا تو یہ وقت ہوتا جائے گا لیکن یہ چیز جو ہے یہ لانگ ٹرم پالیسی کے طور پر اگر ہم دیکھیں تو یہ انتہائی نقصان دے مسلمان ممالک سارے ممالک کے لیے یہ خطرے کا علام ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی جو کہ ہزاروں سال کی تاریخ ہے کہ یہودی جو ہے وہ مسلمان کا سب سے بڑا دشمن اور یہ رب العالمین نے قرآن کریم میں انڈیکیٹ کیا ہوئی کہ یہودی آپ کا کبھی دوست میں ہو سکتا لہذا یہ ہمیں ہمیں پھولنا نہیں چاہیے کہ یہودی جو اس کے اپنے مقاصد ہیں اسلام کے خلاف وہ بالاخر ان کی تکمیل کی طرف جائے وہ دس سال بعد ہو بیس سال بعد ہو یا تیس سال بعد ہو وہ چیز بڑے گی اور آپ نے اس کو خود ہی اپنی سرزمین پہ پہنچے مانے کے لیے رستہ دے دیا پرنا تو جب ان کو تسلیم نہیں کیا ہوا تھا تو وہ ٹریول نہیں کر سکتے تھے آپ کے ملک میں آنی سکتے تھے آج ان کو کلی چھٹی ہے بلکہ صحیح تو ان حالات میں خاص طور پر سعودی ریبیا جہاں ہمارے مقامات مقدسہ ہیں وہاں بہت خطرہ ہے کہ ان کو کوئی نقصان کل کو پہنچائیں وہاں پہ اگر وہ دہشت گردی ٹریزم یا وہاں پہ انتشار کی کوئی کیفیت پیدا کرنا چاہیں تو سعودی ریبیا کے باس کی بات نہیں ہوگی وہ روپ نہیں سکیں گے لہٰذا یہ اگر میں اس کو لمبے وقت پہ اور طویل مدت کے طور پہ دیکھوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی نقصان دے انتہائی خطرناک قسم کا کھیل کھیلا ہے حلیجی ممارک نے جو جنسہ جس طریقے سے آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ پس منظر بھی بتایا اور اقائق سے پردہ بھی اٹھایا اس کی بنیاد پر تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بظاہر سعودی عرب کا اس ٹیم جو اولین یا سب سے بڑا دشمن ہے وہ ایران ہے لیکن آنے والی کچھ دائیوں کے بعد یہ وقت ثابت کرے گا کہ سعودی عرب کو اتنا نقصان ایران نے نہیں پنچایا جتنا اس کو امریکہ اور اسرائیل پنچائیں گے یہ بلکہ ٹھیک ہے میں نے جیسے کہا کہ اگر آپ لمبے بک کی بات کریں کہ دس سال بیس سال بعد کیا تو وہ تو جو میں نے صورتحال بتائی اسرائیل اپنے مقافظت سے نہیں اٹھے گا یہ پہلا قدم ہے اس کا کہ اس نے اپنے ان ممالک میں اپنے پہنچ امانے کے لیے ان کے ساتھ محبت پیار جتائی اور پہنچ گیا یہاں پہ اور بالاخر پھر وہ اپنا اصل کھیل کھیلے گا لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ یہ بہت بڑی ہماکت ہے کہ ایران عربوں کو اپنا بہت بڑا دشمن سمجھے اور عرب اینان کو اپنا بہت بڑا دشمن سمجھے یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے لوگوں کے آپس میں فرقباریت ہے یا ان کے کچھ اختلافات ہوتے ہیں اپنے مسلک کے نکتہ نگاہ سے لیکن یہ چیز ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ ہمارا نبی ہمارا قرآن ہمارا اللہ یہ ایران میں ہوں یا عرب ممالک میں کسی میں ہوں یہ ایک ہی چیز ہے جو بنیاد ہے اساس ہے ہمارے دین کی لہٰذا یہاں کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہونا نہیں چاہیے اگر اینان اور عرب ممالک کے درمیان مذاکرات شروع کرا کے تو ان کی انڈرسٹریننگ کرا جی جائے اور ان کو ایک صورہ صفائی ہو جائے اور یہ مل کے اپو آئی سی کے جھنڈے تری یہ کام کریں تو وہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہوگا لیکن یہ چونکہ اسرائیل اور امریکہ کے مفاد میں نہیں ہے لہٰذا وہ اس چیز کو ہونے نہیں دے رہے صحیح وہ عربوں کو ان میں پریشر رکھتے ہیں ایران کی دشمنی ایران کا ایران کی طرف سے کوئی کوئی شوشہ چھوڑتے رہتے ہیں کہ ایران نے یہ کر دیا ایران نے وہ کر دیا تو وہ ہو سکتا ہے کہ اسرائیل یا امریکہ خود کچھ کروا رہا ہو لیکن نظام ایران پر ڈال دیتے ہوں کئی چیزیں ہیں لیکن یہ تو آپس میں مل کے بیٹھ کے باتچیت کریں تو یہ کلیریفائی ہو چیز ہے لیکن یہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے اور امریکہ کمی بھی ہونے نہیں دے گا کہ یہ بات چیز دابس میں کریں لہذا یہاں اکل کا تقاضی یہ ہے کہ یہ خود دورندیشی کا مظاہرہ کریں مظاہرہ کرنا چاہیے ان ممالکوں خود سوچنا چاہیے ورنہ یہ سارے گناہگار ہیں اس دین کو برباد کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے جو ہمارے اسلام کے اسلام کی شکل میں رب العالمین نے جو ہمیں نعمت اتا کی ہے اس کا کفران نعمت ہے یہ جو کرنا ہے جن صاحب اسی حوالے سے ایک اہم خبر ہے کہ قطر نے خلیجی ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ اپنے مذاکرات کا آغاز کرے اور اس سلسلے میں قطر نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ سالسی کا کردار ادا کرنے کے لیے موجود ہیں یا انہوں نے کہا کہ وہ سالسی کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں تو کیا اس پشکش پر خلیجی ممالک کی طرف سے کوئی مصبت رد عمل آ سکتے ہیں یا جیسے آپ نے کہا کہ امریکہ اس طریقے سے اقدامات انہیں نہیں دے گا تو مصبت رد عمل کی توقع نہیں رکھنی چاہیے اب میں نہیں خیال کہ یہ چیز آگے چلے گی لیکن تجویز اس کی درست ہے صحیح اُس میں بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو جو قطر قطر کے ایران کے ساتھ خاصے اچھے تعلقات ہیں اور جب ار ممالک نے خلیجی ممالک نے جی سی سی کنٹریز نے اس کا بائیکاٹ کیا تھا اس کے بعد سے زیادہ قریب ہوئے جی ایران نے اس کو سپورٹ کیا ایران نے ٹرکی نہیں جی اب ان حالات میں قطر قطر نہیں چاہے گا کہ عربوں کے ساتھ اگر اس کے معاملات یا خلیجی ممالک کے ساتھ معاملات ٹھیک ہوئے ہیں تو وہ ایران کے ساتھ اپنے بگاڑے وہ نہیں بگاڑے گا لیکن جو خلیجی ممالک ہیں جی سی سی کنٹریز انہوں نے پہلے بھی اس کو انڈیکیٹ کیا اور آئندہ بھی کریں گے پریشرائز کریں گے کہ ایران کے ساتھ تم اپنے تعلقات میں ان کو ختم کرو یا کم از کم ان کو بہت حد تک کمزور کر دو یا اس طرح کہ وہ برائی نام تعلقات رہے ہیں قطر یہ نہیں کرنا چاہے گا لہذا قطر سب کو مشورہ دے گا کہ جناب آپ بھی ایران کے ساتھ بات چیت کر کے معاملات اچھے کریں اور سالسی وغیرہ جو بھی وہ کر سکتا ہے وہ اس کی بھی بات کرے گا تو تجویز تو اس لحاظ سے بڑی دانشمندانہ بڑی اچھی ہے لیکن ان حالات میں جہاں اسرائیل اور امریکہ ہاوی ہیں ان کی پالیسیز کو اوپر یہ جی سی سی کنٹریز کی پالیسی پہ تو بڑا مشکل لگتا ہے کہ یہ امریکہ ان کو سرکنے دے گا ایران کی طرف یا یہ خود اتنے اقل مند ہوں گے کہ امریکہ کو پسے پشٹ ڈال کے ایران کے ساتھ بات چیت مذاکرات میں بیٹھ جائیں وہ لگتا نہیں کہ یہ ہوگا لیکن قطر کی تجویز درست ہے وہ دانشمندانہ تجویز ہے اور قطر چاہے گا کہ وہ ایران کے ساتھ اپنے بھی تعلقات قائم رکھے اور باقی جو ملک ہیں ان کے بھی تعلقات بنا کے تھے بلکو صحیح جن سب جس طرح براس یعنی بلوچ لیبریشن آرمی بلوچ لیبریشن فرنٹ بلوچ ریپبلیکن آرمی اور بلوچ ریپبلیکن گارڈ کا یہ جو چار قلدم تنظیمیں ہیں ان کا ایک گٹ جوڑ یا اتحاد موجود ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ اسی پیٹرن پر اسی طرح سندھ میں بھی جو علیدگی پسند تنظیمیں ہیں ان کے درمیان کوئی اتحاد ہو سکتا ہے جو مستقبل میں ریاستے پاکستان کے لیے مزید مشکلات یا خطرات پیدا کرے نہیں یہ اتحاد ہے بھارت نے یہ کام کیا تھا کہ اگر آپ پیچھے چلے جائیں کچھ افسر پہلے انہوں نے یہ سارا ساری ایسی جو چھوٹی موڑی تنظیمیں تھی جن کو یہ رہ 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 دا فنڈنگ دے رہے تھے بھارتے ہیں ان کا کٹھا کیا تاکہ یہ منیز کرنا آسان ہو اس میں انہوں نے ٹی ٹی پی کے سارے دھڑے افغانستان میں ان کو کٹھے کیا وہ ٹی ٹی پی کا مکمل دھڑا بن گیا پھر ایک انہوں نے چھوٹی موڑے دھڑے تھے جو دائش کے تھے ان کو دائش کا وہ خورہ آسان چپٹر کو پہتا تھا وہ بھی کٹھا کر دیا اسی طرح بی ایلے بی آرے بغیرہ جو ہے یہ بروچستان کے گروپ سن کو کٹھا کیا ان کی ایک اتحاد بنا دیا اور یہی کام انہوں نے یہاں سندھ میں کیا یہاں تک کہ جو الطاف حسین کی ایم کیوں ہیں لندن اس کو بھی اسی کا حصہ بنا دیا صحیح کا اگر آپ الطاف حسین کی کچھ ویڈیوز دیکھیں بات کی تو اس میں وہ یہی سندھ دیش اور اس طرح کی باتیں کرتا ہے اپنی ڈیلیمنٹس رکھنے کے لیے اور یہ جس کے شباہد موجود تھے کہ ایم کی ایم کے لوگ ہیں وہ افغانستان بھی وزٹ کرتے رہے ہیں بھارت کے مختلف ان کی سفارتانے میں تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بھارت نے ہی انیجز کر کے دی اور اس میں اگر آپ کو یاد ہو کہ یہ جو واقعہ ہوا تھا جہاں کراچی میں سٹاک ایکچینج کی بیلڈی پر حملہ ہوا تھا اس میں بی ایلے بھی اور یہ بھی لوگ شامل تھے یہ یہ سندھ جو سندھ کے بھی شامل تھے تو یہ ایک مسئلہ ہے جو بھارت نے چلائے ہوا ہے لیکن یہاں پہ جو پروپلم ہے وہ یہ ہے کہ حکومت نے کوئی اس کو بہت سیریسلی ہینڈل نہیں کیا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے لارڈ آرڈر جو ہے ان کی جمعہ داری ہے اور پیپلز پارٹی اگر ہم اسری پہ جائیں تو یہ باہت جماعت ہے جو کہ پورے وفاق کو ایک وقت پہ نمائندگی وفاق کی کرتی لیے سارے صبحوں تو آج بھی اس کو رول پلے کرنا چاہیے بہت نہ کل کوئی ان کے لیے بھی مسئلہ ہوگی بلکہ صحیح جنسہ مختلف حقائق اداد و شمار اور خبروں کے مطابق ایس سارے یعنی سندھو دیش ریولیوشنری آرمی نے دوہزار بیس میں سندھ کراچی سمیت سندھ بار میں آٹھ جو تھے حملے ان کی ذمہ داری قبول کی تھی اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو سندھو دیش ہے اس کو نہ صرف باہر سے فنڈنگ مل رہی ہے بلکہ آپ تو اس کو تربیت بھی مل رہی ہے اگر یہ بات دروست ہے تو کیا اس چیز کی توقع رکھی جا سکتی ہے کہ جو بلوچستان کے اندر کلدم تنظیمیں کام کر رہی ہیں وہ اور جو سندھ کے اندر اس طریقے سے الیت کی پسند تنظیمیں ہیں یہ دونوں مل کر مستقبل کے اندر کوئی مشترکہ کاروائیاں بھی کریں یہ مشترکہ کاروائیاں تو خیر ہوئی سکتا ہے وہ ان کے تعاون بغیرہ بھارت جیسے ان کو رینج کرے گا وہ ہو جائے لیکن یہ ہے کہ یہ سندھ میں کبھی بھی یہ تحریکیں بہت کامیاب نہیں ہوئیں اس کی وجہ کیا بھارت سپورٹ کرتا رہا ہے یہ تحریک بنتی اس وجہ سے ہے کہ یہاں پہ بھارت کی ایکسس ہے آسان ہے کیونکہ ریگستان کا علاقہ جو تھر کا علاقہ ہے یہ سارا کھولا ہے اور اس میں مومنٹ ہوتی ہے اونٹوں وغیرہ پہ لوگ آ کے تو یہ کر کے جاتے ہیں یہاں پہ آسان وغیرہ لے کے آتے ہیں وہاں سے بھارت سے اور ٹریننگ کر کے چلے گئے کوئی چیک اتنا نہیں ہے بہت بہت بڑا وہاں پہ آپ کہہ لیجئے ریگستان اور اس میں ہندوستان پاکستان کا بارڈر کھولا تو یہ مومنٹ وغیرہ وہاں پہ ممکن ہے چوری مومنٹ کر کے لوگ اسلا بھی لے آتے ہیں اور ٹریننگ وغیرہ کر کے واپس آ جاتے ہیں تو یہ ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے تو یہ یہاں پہ یہ گل کھلانا یا یہاں پہ اس طرح کی تحریک کو چلانا یا کامیاب کرانا ایک مشکل اور کھٹن کام ہے جے لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو سندھ بنیادی طور پہ وہ صبح جس نے پاکستان کی تخلیق میں ایک قلیدی رول ادا کیا تھا جبکہ قادی اعظم خود وہاں سے تعلق رکھتے تھے تو یہ یہاں پہ بنیادی طور پہ جو آبادی ہے وہ انتہائی محبے وطن آبادی ہے یہ چند گمراہ لوگ ہوتے ہیں جو دیہاتوں میں در جن کو ورگلانا نصواتا نساند وہ اس کام میں کھیل میں لگتے ہیں تو ایک تو یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ بہت پھیل نہیں سکی یہ چیز کیونکہ یہاں پہ آبادی جو ہے وہ پرڈومینٹلی پرڈومینٹلی وہ پاکستان کی ایک طرح سے بڑی محبے وطن وفادار آبادی ہے اور ایک اور جو بہت بڑا فیکٹر ہے وہ ہے علاقے کا ٹینین اب بلوچستان میں پہاڑی دشوار گزار علاقہ وہاں پہ سیٹ کی ریٹ قائم کرنا بھی مشکل کیونکہ وہاں پہ سرداروں کا راج ہے کیونکہ یہ علاقہ جو ہے نائنٹی ٹری پرسنٹ ایریا جو ابھی ایریا جہاں پہ تھانے نہیں ہیں کچیریاں نہیں ہیں سندھ میں یہ چیز نہیں ہے سندھ کا سارا علاقہ جو ہے وہ حکومت کی اس پر ریٹ ہے حکومت کا تھانہ کچیری ہر جگہ موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ نہ پہاڑ یا اس طرح کے علاقے نہیں ہیں بہت تھوڑا علاقہ ہے جو بلوچستان کے ساتھ ملتا ہے ادھر پہاڑ ہیں آہ سندھ میں سندھ میں ڈیزرٹ زیادہ ہے لہذا آہ یہ لوگوں کا انسرجنسی کرنا کیونکہ ہر علاقہ انسرجنسی کے لیے مناسب نہیں ہوتا تو یہاں یہ انسرجنسی کو پالنا اتنا آسان نہیں ہے تو اس وجہ سے یہاں پہ یہ تحریکیں چلی نہیں پھیلی نہیں لیکن وہ آپ کہہ لیجئے کہ ایک کا دکھا واقعات کرنا دہشت گردی یہ تو ایم پیوم نہیں کیا کرتے جی کراچی میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ اگر آپ اس کو ذہن میں رکھیں تو اس کے مقابلے میں تو یہ کچھ بھی نہیں تو یہ ہے کہ میں آپ تھوڑا بہت تو دہشت گردی کہیں بھی کروا سکتے ہیں صحیح الہدگی کے نام پہ کسی تحریک کے نام پہ وہ کیا جا سکتا ہے لیکن وہ نتیجہ خیز نہیں ہو کیونکہ ان کا کوئی ایسا ایفیکٹ نہیں ہوتا کہ بدنی سے بڑھ کے کچھ اور چیز بن جائے وہ نہیں جن سب کیا یہ کہنا بھی درست ہوگا کہ سندھ کا سیاسی اور جو معاشی علات ہیں وہ بلوچستان سے بالکل مختلف ہیں اور ہم نے دیکھا کہ بلوچستان کے اندر اگر کوئی اس طریقے سے دہشتگر تنظیمیں ہوتی تھی ایک تو یہ بتائیے گا کہ جو بلوچستان کے اندر دہشتگر تنظیمیں تھی یا بلوچ الہدگی پسند تنظیمیں چلتی رہیں آپ کی نظر میں ان کو عوامی اور مقامی سپورٹ یا مدد کے ساتھ تک ملی اور کیا کراچی کے اندر جیسے آپ نے کہا کہ کوئی اس طریقے سے تحریک آئے گی بھی تو وہ کامیاب نہیں ہوگی تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ کراچی کے عوام بھی اس کو ریجیکٹ کریں گے بلکل دیکھیں یہ دو مختلف چیزیں ہیں میں نے جیسے پہلے بھی ایکسپلین کیا بلوچستان میں سرداری نظام جب ایک سردار اپنے مفادات کے لیے ریاست کے ساتھ بغاوت کر دیتا ہے تو پھر اس کے جتنے قبیلے کے لوگ ہیں یا اس کے ساتھی ہیں جو عموماً اس کے مطاعت یا اس کو اپنا سردار مانتے ہیں اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں اس کا حکم جو اس پہ چلتے ہیں تو وہ لوگ تو فوراں ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ بلوچستان کی آزادی کے لیے ہے یا کس چیز کے لیے ہے ان کو سردار حکم دیتا ہے کہ آپ جنا پاڑے میں چلے جائیں اور اگر ہو جائے گی تو اس کے خلاف آپ نے لڑنا اپنا ہوگا تو یہ کرنا تو وہ یہ کام شروع کر دیتے ہیں سو بلوچستان میں یہ چیز ہے اور یہ آسان ہم کے لیے کیونکہ سرداروں کی ریٹ ہے جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ نائنٹی ٹری پرسنٹ علاقہ بلوچستان کا سرداروں کے پاس ہے جی اس میں حکومت کی کچہری ریٹ اس طرح نہیں ہے جس طرح کے بلوچستان کے واقعی سات فیصد علاقے پہ سیئی تو یہ سندھ میں یہ چیز نہیں ہے سندھ میں تو کوئی سرداروں کا اس طرح کا کنٹرول نظام نہیں ہے جی پھر لکھا طبقہ ہے اگر کوئی بات ہو اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ سندھ میں آہ تمام جو سوسائیٹی کے سیکمنٹ ہیں وہ پولٹیکل سسٹن کا حصہ ہے سیاسی جماعتوں کے ممبر ہیں الیکشنوں میں حصہ لیتے ہیں اب یہ جو لوگ جو بلوچستان میں پہاڑوں میں چلے جاتے ہیں یہ تو سیاسی پروسس کا حصہ نہیں ہے وہاں جی ان کو تو سردار جیسے جیسے چلاتا ہے وہ چلتے ہیں بجائے تو یہ فرق ہے بہت بڑا کہ یہاں پہ سندھ میں سیاسی شعور موجود ہے لوگ اس طرح بڑی زلدی گمراہ نہیں ہوتے لیکن وہاں پہ بلوچستان میں سیاسی شعور والی بات نہیں ہے وہاں اگر سردار حکومت سے خوش ہے تو لوگ چھپ کر کے بیٹھے ہیں اگر سردار ناراض ہے تو لوگ بھی ناراض ہو گئے ان کو وہ پاڑوں میں بھی لے جائے کر جا کے جو برسی کراتا رہے یہ بہت بڑا فرق ہے سوسائٹی دونوں جگہ کی سوسائٹی اور جہاں تک نیشنلزم کا تعلق ہے وہ تھوڑا بہت ہے کہ سندھ میں مثلا سندھی نیشنلزم کی بات آتی ہے اور وہ ٹھیک ہے اس میں اس کی وجہ سے بعض لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں لیکن وہ کوئی اتنی بڑی تحریک نہیں ہوتی جس سے انسان یہ اندازہ کرے کہ یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے ملک کے لیے ملک چاہے تو اس کو کنٹرول کہہ سکتا آسانی سے جن سب جیسے ہم نے بلوچستان کے سرزمین پر دیکھا کہ دہشت گردی کے بہت سارے واقعات رونما ہوتے رہے وہاں پہ اگر جیسے آپ نے سرداروں کی بات کی اسی طریقے سے اگر وہاں پر اربی آر مری کی بات کریں یا برامدہ بکٹی کی بات کریں تو کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر بلوچستان آج بھی ترقی سے دور ہے بلوچستان آج بھی دہشت گردی کا اگر گھڑ نظر آ رہے یا دہشت گردی کی لپیٹ میں نظر آ رہے تو ریاست پاکستان یا پاکستان کی حکومت سے کئی گناہ زیادہ جو ناکامی ہیں وہ وہاں کے سرداروں کی ہے اور وہاں کے نظام کی ہے اس کو بدلنا پڑے گا اس کے لیے کچھ اقدامات کرنے پڑیں گے دیکھیں آہستہ آہستہ سرداری نظام کو ختم ہونا چاہیے تھے کیونکہ یہ نظام جو ہے یہ دیموکریسی کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا اگر کسی نے صرف سردار کے کہنے پہ ہی سارے کچھ کرنا ہے تو پھر دیموکریسی کہاں پڑ گئی اور پھر سرداروں کو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ اپنے مفادات کے لیے اپنے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں اور ان کی ترجیحات میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ لوگ پڑھ لکھ جائیں یہ ترقی کریں کیونکہ اگر وہ پڑھ لکھ جائیں تو پھر وہ ان کی بات نہیں مانیں یہ ہو رہی سکتا کہ وہ کبھی پھر ان کے اتنے تابع دار ہیں جس کو تعلیم مل جائے گی وہ خود اپنے کیریئر بنانا چاہے گا لہذا یہ نہیں چاہتے کہ یہ پڑھ لکھ جائیں لہذا اس پہ اگر آپ دیکھیں کہ سرداروں کا رول تو اس کو یوں ڈینے کہ سردار بے پناہ امیر ہیں مثلا سردار اختر مینگل یہ مینگل قبیلہ ہے اگر آپ ان کے ایسٹس دیکھیں تو کراچی اور مختلف شہر میں انہوں نے اپنے محال بنا کے رکھے ہوئے ہیں ان میں رہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کی اگر ٹریبلنگ بغیرہ دیکھیں تو بے پناہ ہے اور گاڑیاں بینٹلے گاڑیاں ایک نہیں کئی کئی بینٹلے میرے خیال کے مطابق دنیا کی میں کی ذریعہ گاڑی ہے لیکن وہ انہوں نے ان کی گاڑیاں وہ ہیں جبکہ عوام ان کے جو ان کے کبھی روپی سے محروم ہے اور بنیادی سہولیات سے بھی پیدل یا پیدل ہے یا اونٹوں شیونٹوں پہ تو یہ بہت بڑا ایک ہے تو اگر آپ نے عوام تک کچھ فبائد پہنچانے ہیں ترقی کے اور کچھ ان کی زندگیوں میں بہتر بہتری لانی ہے تو بالاخر سرداری نظام سے جان چھنانی ہوگی اگر آپ نہیں چھلا سکتے تو پھر یہ حکومت کو بھی بلیک میل کرتے رہیں گے اسی طرح جب ان کو ضرورت ہوگی اور حالات بھی ملک میں بگڑتے رہیں گے کیونکہ لوگوں میں تعلیم نہیں ہوگی وہ ان کے حکم پہ چلیں گے تو یہ میرا خیال ہے کہ ہمارا علمیہ ہے کہ ستر ہتر سال میں ہم اس طرف کوئی بھی پیش کف نہیں کر سکے جن سب جیسے آپ نے کہا کہ بلوچستان کے لوگ آپ نے کہا کہ انٹوں کے اوپر سفر کرتے ہیں یہ پیدل سفر کرتے ہیں بلوچستان کے اندر بہت سارے علاقے وہ ہیں جہاں پر آج بھی جو وہاں کے بچے ہیں وہ تعلیم سے دور ہیں ان کے پاؤں میں جوتے نہیں ہوتے اور بڑے بھی بغیر جوتوں کے طویل جو ہے وہ سفر کرتے ہیں تو اس صورتیال کے پیش نظر بنیادی طور پر تو یہ جو وہاں کی عوام میں اس کو سہولیات دینا حکومت پاکستان کی ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے لیکن جیسے آپ نے اختر مہنگل صاحب کے حوالے سے بات کی اگر اس طرح اس کے جو سردار ہیں وہ اقتدار کے اندر نہ آئیں وہ تو کیا پھر بھی وہ اتنے امیر یا اتنی شان و شوقت کے ساتھ رہ سکتے ہیں کیا یہ کہا جا سکتے ہیں کہ وہ عوام کا پیسہ لوٹ کر خود اپنی یہ یشیاں کرتے ہیں اور مال بناتے ہیں نہیں انہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے ایسٹ بنائے ہوئے ہیں ہم بالکل حکومت کو بھی نچوڑتے نہیں ہیں یہ کبھی وزیرحالہ بن گئے کبھی کچھ تو اپنے ایسٹ تو بڑھاتے رہی ہیں لیکن یہ ہے کہ اب ان کے پاس اتنی سندھ میں زمینیں ہیں بے پناہ ان پر فسنے ہیں بیشنے ہیں اور کئی ذرائع آمدن انہوں نے بنا لی ہوئے ہیں تو وقت کے ساتھ ساتھ ان کی اپنے بزمیل سندھ کی اپنے ایسٹس وہ بھی بدلتے رہے ہیں سیاسی طور پر وہ باب دور کر رہے ہیں کہ کسی طرح ان کو کچھ مل جائے یہ ہے ایک مسئلہ جیسے میں رہا ہے پوری طرح میں یہاں تو میان نہیں کر سکتا اس لیے کہ اس کے سارے پیلو گورن نہیں ہو سکتے لیکن حقوق کو باقی اس میں تحقیق کر کے ہر پیلو سے دیکھنا چاہیے جی ناظرین پاکستان کے قبائلی ازلا اور بلوچستان ایک بار پھر دہشتگردی کیلو پیٹ میں نظر آ رہے ہیں کیا اس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں اب بھی دہشتگرد اناثر ان کے سلیپر سیلز اور ان کے سہولتکار موجود ہیں جو اب بھی برپور کاروائی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اگر ہاں تو ان سے نپٹنے کے لیے پولیس فورس کیا کردار ادا کر رہی ہے کس طریقے سے اکمت عملی اپنا رہی ہے اور ان شدت پسند اناثر کے خاتمے کے لیے اپریشن رد الفساد کے تحت کس طرح سے سرچ اپریشنز انٹیلیجنس بیسٹ اپریشنز اور کومبنگ اپریشنز کیے جا رہے ہیں اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں تارک اقبال ڈی پی او اپردیر تارک صاحب تینکیو سو مچ فار بینگ وید اس بہت شکریہ جی بہت شکریہ بڑی مربانی جو اپنے ہمیں لائن کے لیے بہت شکریہ اچھا ڈی پی او صاحب یہ بتائیے گا کہ دو ہزار بیس میں اپردیر پولیس نے دہشت گردی کے خلاف اقدامات کے حوالے سے اپریشن رد الفساد کے تحت کتنے سرچ اپریشنز کیے اور کس طرح کے اناثر کو گرفتار کیا گیا دیکھیں ایک تو ہم بڑے خوش قسمت ہیں اپردیر کا جو ایڈیا ہے اس کی جو پبلک ہے تو وہ پولیس کے ساتھ شانہ بشانہ کری رہی ہے پوری اپریشنز میں اور ہر طرح کا انہوں نے ہمارے ساتھ کوپریشن کیا بلکہ چونکہ ہمارا یہ اپردیر جو ہے تو اس کی باؤنڈری لگتی ہے اغانستان کے ساتھ اور پھر اغانستان میں بھی وہ جو سب سے ان کا ٹرورس پارٹ ہے نورستان کنار کا جو ایڈیا ہے تو اس کے ساتھ ہماری باؤنڈری ہے اور وہ پاڑی ایڈیا ہے بہت بلندوبالا پہاڑ ہیں جس کو من کرنا انتیائی ڈیفکل کام ہے تو اس وقت میں اس ہمارے جو دیر کے غیور عمام ہیں یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ہمارے ساتھ حالک تھی جی ملٹنسی کے دور میں ابھی الحمدللہ آہ دو زار بیس میں ہم نے تقریباً کوئی چار سو بہتر آپریشن کیے اپنی دیگر جو سسٹر ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ ملی کے اور اس میں تقریباً کوئی آہ تین سو چونتیس کے قریب ہم نے سسپیکٹ کو گرفتار کیا جس میں ایک سو نوے جو مجرمان استحاری تھے وہ ہم نے اپریہنٹ کیے اور اس کے علاوہ چار خطرنات دہشپ گرل جو دو زار نو کی ملٹنسی میں ہمیں اندرکار تھے وہ ہمیں ارسٹ کیے آہ اس آپریشن کے دوران ہم نے کافی اصلہ جو تھا وہ ریکاور کیا مختلف قسم کا اصلہ تھا آہ اس میں چونکہ یہ پاری ایڈیا ہے آپ کو پتا ہے یہاں پہ بات کلاشن کھوک سے نہیں ہوتی اس سے بڑی بڑی گنز ہوتی ہیں تو مارٹر کے گولے ہم نے ریکاور کیے اس کے علاوہ باروٹی جو مواد ہے جو آئیڈیز وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے پچاس کلو کے قریب وہ ہم نے برامت کیا کوئی بیس ہزار سے اوپر ہم نے امونیشن جو ہے تو اور اس کے علاوہ کچھ لائے بم وغیرہ ہم نے جو ریکاور کیے اچھا سر یہ بتائیے گا عام طور پر ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ پاکستان مخالف کاروائیوں میں بھارتی خفیہ ایجنسی راہ اور افغار خفیہ ایجنسی اینڈی ایس کا گٹ جوڑ موجود ہے اور پچھلے کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان اور پاکستان کے قبائلی ازلا میں ایک بار پھر دہشتگردی کے واقعات میں اضافہ دکھائی دے رہے ہیں تو اس صورتحال کے پیش نظر اپر دیر کی پولیس کو دہشتگردی سے اور دہشتگرد اناثر سے بچانے کے لیے آپ نے کون کون سے اور کس طرح کے موسر انتظامات کی ہیں بلکل جی اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے ہمارے جتنے بھی ملٹینسی اور ٹیرزم کے واقعات ہیں اس میں جو ہے ہمارے ایکسٹرنل اور جو ہماری دیموگرافی ہے جو گرافی ہی ہمارا سیٹ ہے یہ سارے نشانے پہ ہیں دیر پولیس نے بلکہ پورے ہمارے کیپی میں پروینس میں جو ایک بہترین کام ہوا ہے ملٹینسی اور ٹیرزم کے خلاف وہ تمام الیز ہماری جتنے بھی ہماری سسٹر ایجنسیز ہیں انہوں نے انفارمیشن ٹیکنولوجی کو وہ ست دی ہے ایک نیٹورک بنایا ہے انفارمیشن شیئرنگ کا کیونکہ ملٹینسی اور ٹیرزم بغیر انفارمیشن کے آپ اس کو کانٹر نہیں کرتے ہیں جب تک موسر انٹیلیجنس شیئرنگ نہیں ہوگی جی جی بالکل تو یہ ایک بہترین کام ہوا ہماری تمام ایجنسیز ایک پیچ پہ ہیں اور جو بھی انفارمیشن جس کے پاس آتی ہے وہ پاکیٹہ شیئر کی جاتی ہے اور اسی وجہ سے ہم نے کامیاب آپریشن بھی کی ہیں اس کے علاوہ جو کپیسٹی بللنگ ہے اس میں آر ایر ایس کے یونٹ صاحب کو پتہ ہے ہم نے ایلیٹ میں سپیشلائز یونٹ بنائے ان کی ٹریننگ کی گئی ہے اور ہماری جو آر ایر ایس کے ساتھ مل کے ہم کٹھے جو ہیں تو مارک ایک سائزز آپریشنز کرتے ہیں اس کے علاوہ حساس مقامات ہماری جتنے بھی ہیں اس پہ ہم نے چیک پوسٹیں بنائی ہیں لیے اس کے ساتھ مل کے اور جو سب سے بڑی جو ہماری کامیابی ہے وہ جو آرڈر پہ ہم نے فینسن شروع کی ہے علاقے ہم بلیگ کریں یہ تقریبا ساڑھے بارہ آزار سے اوپر اوپر کی ہائٹس ہیں اور وہاں پہ جو ہے تو بھی پوری وہ سنو پڑی ہوتی ہے کم از کم کوئی آٹھ اٹھ فورٹ دس دس فورٹ سنو پڑی ہوتی ہے لیکن وہاں پہ الحمدلہ ہمارے جو فورسز کے جوان ہیں انہوں نے فینسن بھی کیے اور وہاں ان کو من کرتے ہیں اس کے علاوہ آہ ہیڈ منی جتنے بھی ہمارے جو یہاں پہ ملٹنٹس تھے وہ جو گورنمٹ نے ان کے ہیڈ منی مقرر کی ہے اور آہم ملٹنٹ کی سرویلینس کا ایک اینٹ قائم کیا گیا ہے جو باقی آہ لیے سسٹر ایجنسیز انٹیلیجنس کے ذات مل کے ملٹنٹس کی نظرانی کرتا ہے ان کے ویار آباؤٹ کا پتہ کرتا ہے اور اس کے علاوہ زلی ایٹیلیجنس کوڈینیشن کمیٹی ہم نے کائیں کی ہیں اور سرلیل اور فرنزک کو بہت ماشاءاللہ ہم نے انہانس کیا ہے اس کی کپیسٹی کو اور اس کے علاوہ اندی اوالہ اور اس پہ بھی آپ کو پتا ہے کام ہوتا ہے وہ ہم اپنے لوکل ایٹیلیجنس کو چیک کرتے ہیں اور سب سے امپورٹن چیز جو ہے وہ کمیونٹی پولیسی ہے ہماری جو جتنی کمیونٹی ہے وہ ٹرسٹ کرتی ہے اپنی پولیس پہ اور اپنی ہماری پولیس ڈیپینڈ کرتی ہے اپنی کمیونٹی پہ اور ان کی مدد سے ہم نے ان چیزوں کو کنٹرول کی جائے یقینی طور کی اوپر جب آپریشن رد الفساد کا آغاز ہوا اور اس کے بعد پاکستان کے مختلف علاقوں میں جس طریقے سے سرچ آپریشنز انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز اور کومنگ آپریشنز کی وجہ سے تیزی آئی تو اس سے جو دہشتگردن اثر تھے ان کے جو سولتکار اور سلیپر سیلز تھے ان کا کافی حد تک خاتمہ ہوا ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے موسر انٹیلیجنس شیرنگ کی بات کی پھر آپ نے پاک افغان بارڈر پر جو فینسنگ کا عمل ہے اس کی بات کی میں خود وہاں پر گیا اور جو پاک افغان بارڈر کے فینسنگ تھا اس کو بڑا قریبی جا کر مجھے دیکھنے کے اتفاق ہوا وہاں پہ جس طریقے سے کلوز سرکٹ کیمرے اور ڈران کیمروں کے ذریعے اس کی نگرانی کی جائے گی تو کیا سمجھتے ہیں کہ جب یہ فینسنگ کا عمل مکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد پاکستان کے طرف سے جو بار باہر کا آ جاتا ہے کہ افغانستان کے سرزمین بار بار پاکستان مخالف کاروائیوں میں استعمال ہوتی ہے اس میں کس حد تک کمی آئے گی بلکل جی یہ فینسنگ جو ہے وہ اس طرح ہے جیسے گھر ہے اور اس کا چار دیواری ہے اور وہ محفوظ نہیں ہے تو دیفنٹلی ہر گزرنے والے چھوڑ چکے اور ڈکیت کو ایک آسان ٹارگٹ ملتا ہے یہ بھی ہماری بدقسمتی رہی کہ ہم اپنی سرحت کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے محفوظ نہیں کر سکے کچھ تو یہاں پہ جو ہمارے برادر ملک میں جو حدات رہے کچھ ان کا تقاضی اس طرح تھا کچھ ہماری فینسنگ مجبوریاں بھی ہیں اب الحمدللہ اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا گھر محفوظ ہوگا ہمیں پتہ لگے گا کہ انٹرودرز کون ہیں کون آئے ہیں دوسرا افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے تو اپنلی یورپ بھی کہہ رہا ہے تمام دنیا کہہ رہی ہے جو انڈیا جو راہ جو وہاں پہ انویسمنٹ کی جا رہی ہے تو اس سے فینسنگ سے ہمیں ایک تو ان کو آسان ٹارگٹ نہیں ملیں گے دوسرا ان کا جو پہلے گرسانا اور پھر نکل جانا وہ بڑا مشکل ہو جائے گا دوسرا ہمارا انٹیلیجنس الحمدللہ اتنا سٹرانگ ہو گیا ہے کہ وہاں پہ کوئی بھی ممت ہوتی ہے تو ہمیں ایڈوانس میں پتہ لگ جاتا ہے کہ وہاں سے تشکیلے ہو رہی ہیں تو میں کہتا ہوں کہ یہ فینسنگ ہماری ساری پوری ہو جاتی ہے انشاءاللہ تو پھر جو ٹیوریزم ملٹنسی ہے اس میں میرے خیال میں واضح کمی ایک آخری سوال پوچھنا چاہوں گا آپ سے پہلے اپردیر کے جو ڈی پیو تھے میہ نصیب جان انہوں نے بطورے ڈی پیو اپردیر وہاں پہ سولہ سو سے زائد جو خاندان تھے ان کے درمیان رازی نامے کروائے سالسی کا کردار ادا کیا اب آپ ڈی پیو اپردیر ہیں تو موجودہ صورتحال کے پیش نظر آپ کیا سالسی پہ یقین کرتے ہیں یا فوری طور کے اوپر ایف آئی آرز کے اندراج کا حکم دیتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو میہ نصیب جان والی حکمت عملی تھی کہ رازی نامے سالسی اور سولہ کے کردار کو بڑھایا جائے تو آپ بھی اسی حکمت عملی کے تحت آگے بڑھ رہے ہیں بلکل میہ صاحب نے ایک سبت درس انیشیٹیو لیا تھا کیونکہ یہ کمیونٹی بھی قبائلی کمیونٹی ہے جی ان کا اپنا کلچر ہے جی ان کا اپنا کلچر ہے اور یہ ہر بات کو نوپسیشن اور سولہ کے ذریعے کرتے ہیں میں نے میری جو پولیسی تھی وہ بری کلیئر کٹی دے ون سے میں نے ان کو کہا سب سے اتموسٹ ہماری جو پریارٹی ہے وہ رول آف اللہ ہے کوئی بھی انسان جو ہے تو وہ قانون سے بالاتر نہیں ہے اور ہمارا ہماری کامیابی یہی ہوگی کہ ہم رول آف اللہ کو قائم کر سکیں تو ایف ای آر بھی بالکل جو ہمارے اس طرح کے ڈسپیوٹ ہیں جس میں جو کرائم ہے جس میں ایف ای آر مست ہے ہم ایف ای آر بھی کرتے ہیں اور ساتھ ہی ہم نے جو ہے تو ٹی آر سی کے ذریعے سالہ سی کا جو قانونی میکنزہ ہے وہ بھی ہم نے جاری رکھا ہوا ہے آپ کو حیرت ہوگی کہ میاں صاحب نے تقریباً ستائیس مہینوں میں سولہ سو انہوں نے راجینامے کروائے تھے جو بری اچیومنٹ ہے لیکن الحمدللہ ہم نے ان چار مہینوں میں چار سو دس راجینامے کروائے اور جو سارے بڑے بڑے مرڈر کے اور اس طرح کے ڈسپیوٹ ہیں جس کو ہم نے سالف کروایا ہے لینڈ کے ڈسپیوٹ ہیں جس پہ کئی مرڈر ہو سکتے تھے اور وہ الحمدللہ ہم نے سادی سی کے ذریعے اور مفاہمت کے ذریعے حل کروائے ہیں تھرور ٹی آر سی یقینی طور کی اوپر آپ کے یہ اقدامات قبل تحسین بھی ہیں اور قبل مثال بھی جنسہ بھارت کی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے کئی روز سے جاری کیسانوں کا جو اتجاج ہے اندوستان کے اندر اس کی آر میں کچھ نوٹسز جاری کیے ہیں اور جن افراد کو یہ نوٹسز جاری کیے گئے ہیں ان کے اوپر انہوں نے الزام لگایا ہے کہ وہ جو خالستان تحریک ہے اس کو دوبارہ سے منظم کر رہے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اتجاج کی آر میں وہاں پر تحریک خالستان کو منظم کیا جا رہے ہیں یا لوگوں کو بغاوت پر اکسایا جا رہے ہیں تحریک خالستان کو منظم کرنے کی تو کوئی ضرورت نہیں وہ منظم ہے سکھ جو ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں خالستان کے حق میں ہیں اور اس کے لیے وہاں پہ کسانوں کا جو اتجاج ہے اس میں جا کے کسی کو تقریر کرنے کی یا ان کو اس کام کے اوپر افادنے کی کوئی ایسی ضرورت ہے نہیں اس میں ایک تو تحریک موجود تھی پہلے ہی اور سکھ جو ہیں وہ اس تحریک میں ذہنی طور پر شامل ہیں اس کا اویرجن جو تھا وہ ان کے مقامت مقدسہ کی جو تضلیل ہوئی اور جو سکھوں کا قتل عام ہوا وہاں سے وہ برخال ازور پکڑا اس نے جو انہوں نے سن جنرل سنگھ بھندرہ والے جو تھے ان کا اوپریشن بلو سٹار کر کے تو اس کو قتل کیا تو یہ جو انہوں نے بھارتی فوج نے جو کچھ کیا وہاں پہ اور جو ہوا یہ یہ وہ مسئلہ ہے جو کہ جہاں سے یہ میں سمجھتا ہوں اس نے دور پکڑا اس تحریک نے اب وہ ایک تحریک کا حصہ ہے ایک چیپٹر ہے تحریک کا اب اس کو کیسے مٹھا دیں گے اب یہاں پہ بھی جو کسان اپنے انتجاج کر رہی ہیں وہ سارے ملک کے کسانوں اس میں ہندو بھی شامل ہیں اور سکھ تو لازمون بہت بہت بڑی تعداد میں اس لیے کہ پنجاب میں ہے یہ سکھ ہیں جو کسان ہیں وہاں پہ اور پنجاب سب سے زیادہ ایک فیکٹڈ ہے تو اس کو موٹی کو کس نے یہ مجبور کیا کہ وہ ان کی بات نہ مانے آپ نے اگر کوئی قانون بنانا ہے تو آپ اکیلے تو نہیں فیصلہ کرتے کہ جناب میں نے یہ قانون اس لیے بنایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے فائدے میں ہے یہ اپنا فائدہ اگر آپ کے جن کے لیے بنایا ہے وہ دو کرون لوگوں ہاں بار بیٹری کہتے ہیں کہ جناب ہمارا فائدہ اس میں نہیں ہے تو آپ کیوں نہیں مانتے یہ آج اگر یہ اس کا قانون کو ختم کر دے تو اس کے اتجاج ختم ہو جاتا ہے تو یہ بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں ان کسانوں کو مارنے کا ان کسانوں کو ضلیل کرنے کا ان کے لیڈرز کو اندر مند کرنے کا اور وہ وہی اتکنڈے ہیں جو موٹی نے کشمیر میں بھی کیے ہر جگہ یعنی وہ اپنی زلد پر قائم رہتا ہے قانون نہیں بدلنا لیکن باقی تمام حربیں استعمال کرنے ہیں جبر تشدد کے بھی تو اس سے یہ چیز حل نہیں ہوگی میرا خیال ہے کہ یہ اگر تحریک زور پکڑتی ہے بہت زیادہ زور پکڑتی ہے تو اس کا ذمہ دار خود موٹی ہوگا جو فلیکسیبیلٹی نہیں دکھا رہا آپ کو اپنے عوام کے لیے دل میں ایک نرمی ایک محبت ہونی چاہیے یہ جو سخت گیری ہے یا ان کو جنڈے سے ڈیل کرنا یہ کبھی بھی ملک کے لیے فائدہ میں نہیں ہو سکتا جن سب ایک آخری سوال پوچھنا چاہوں گا یہ جو نوٹسز بھیجے گئے ہیں اس کے اندر پنجابی فنکار شامل ہیں صحفی ہیں سماجی کارکن ہیں یا بسوں کے وہ ڈریورز ہیں جو ان اتجاج کرنے والے سکھوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے کر آتے اور جاتے ہیں کیبل آپریٹرز کو بھی بھیجے گئے ہیں تو کیا جس کیٹیگری کے اور جس طرح کے لوگوں کو یہ نوٹسز بھیجے گئے ہیں اس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے اس طرح کے اقدامات کر رہی ہے لیکن وہی نیت وہی ہے حقیقتا تو جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں میں نے جیسے پہلے کہا کہ قوانین جو بھی آپ بنائیں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ وہ قوانین جو ہیں وہ فائدہ کس کو دیں گے اب آپ عوام کے لیے کام کر رہے ہیں اگر عوام کو فائدہ ہے تو بڑے اچھی بات ہے لیکن اگر عوام اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کو تو فائدہ نہیں ہے اس کا کیونکہ ان کے خیال کے مطابق یہ کانون قلط ہیں لیکن آپ مسلط کرنا چاہتے ہیں جبر اور تشدد سے کیونکہ عوام نہیں مان رہے اور آپ کا جبر تشدد جو ہے وہ کام نہیں کر رہا اب آپ اس طرف آگئے ہیں کہ ان کے اوپر کیسز بنائیں ان کو فسائیں اور ان کیسز کے ذریعے ان کو مجبور کریں کہ وہ آپ کی بات مانیں لہٰذا یہ لیڈرز پہ ان کو نانے والے لوگوں پہ اور اس طرح کے گئی حربے کر کے تو یہ وہاں پہ تباہی مچائیں گے جو درست نہیں ہے صحیح چلیں جنرل سب بہت شکریہ آپ کا جی ناظرین آج کے پرگرام آپ نے دیکھا سوشل میڈیا پر آپ کے فیڈبیک ہے انتظار رہے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی